بیریسٹر گوھر رانما پیٹرائیم آرسد موجود ہیں گوھر صاحب بہت شکریہ آپ کے حدود کے گوھر صاحب کیا کہیں گے دس سال کی قید کی سزایہ سنا دی گئی ہے دونوں رانماوں کو دیوار پہ لکھا تو سب کو نظر آ رہا تھا لیکن جس طرح سے ٹرائل کی بنیادی حصول ہوتے ہیں اس کے بھی خلاف پرزی ہو گئی تھی اور کل ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جس طریقے سے بارہ وٹنسز پہ دو گھنٹے کے اندر اندر کراس اگزامینشن کمپلیٹ کروایا اور وہ بھی ان وکیلوں سے کمپلیٹ کروایا جو ان کے پاس نہ کوئی فائل تھی نہ ان کی ایکسپرٹیز تھی نہ انہوں نے کوئی کنسلڈ کیا تھا کیوزوں کو تو یہ بنیادی حقوں کی سرسر خلاف ہوتی ہوئی ہے جیسٹس کو ہم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بہت ناانصافی ہوئی ہے اور اس کے خلاف ہم افیل فائل کریں گے پھر بھی عدلی حصی امید انشاءاللہ کہ یہ کواش ہو جائے گا اچھا سر کیا سمجھتے ہیں آپ ٹائم فریم تو تیز دن کا ہے لیکن الیکشن میں صرف آٹھ دن رہ گئے ہیں تو اب یہ ساری صورتیال جو ہے اس کو فیصلے کو چیلنج الیکشن کے بعد ہی کیا جائے گا کیونکہ تحریری فیصلہ تو ابھی تک نہیں آیا جس وقت ملتا ہے تو اس کے بعد ہی آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور جو دیسیجن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ رات بارہ بجے تو اس کیس میں میں موجود تھا ساڑھے دس بجے میں کورٹ سے باہر نکلا ہوں ساڑھے دس بجے تک جیسٹس آپ نے تری پوٹی ٹو کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ملزم کا بیان کہا جاتا ہے وہ بیان کا سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا تو بیان کے سٹیٹمنٹ کے آج صبح وقت آنے اس کو تیار کر کے بھی دیا ہے تو ہمارے وکیلوں نے نہیں وہ ججسہ بھی اپوائنٹ اٹھتے پراسیکیوٹر بھی اپوائنٹ اٹھتے اور جج نے خود اپنے طرف سے دیفنس کے لیے وکلہ اپوائنٹ کیے تھے اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ بھی غلط ہوا ہوا کیونکہ اکیوز کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے دفاع میں بھی اپنے گواہوں کو پیش کرے تو وہ بھی وکیلوں نے لکھا ہوگا کہ ہم گواہ نہیں ساتھی ساتھ ایسی فوراں اتنے بڑے کیس میں آرگومنٹ بھی ہوئے اور جج صاحب نے ججمنٹ تیار بھی کر لی اور سناؤنس بھی کیا تو یہ تو ایک نیا ورشن ہے تو شخانہ کا وہ تو پھر بھی ترٹی منٹس لگے جس میں تو ترٹی منٹس بھی نہیں لگے سب کچھ ایکی دن میں سب کچھ کنکلوڈ ہو گیا تو یہ تو سارا غلط ہوا ہے لیکن جب آرڈر کی کافی ملے گی ہی تو اپیل فائل ہوگی اور اپیل کے ترٹی دیز ہوتے لیکن جو ہی ہمیں کافی ملیں گی تو نیکس دے ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ جائیں گے گورٹ صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ کہا گیا کہ پیچھ آئی کے وقلہ ہی پیش نہیں ہو رہے لیکن دوسری جانبی موقف یہ کیا گیا کہ ان کو ایکسیس نہیں دی جاری تو ان دونوں باتوں میں صداقت کیا ہے آیا ایکسیس نہیں دی جاری تھی یا پھر خود ہی ویک سٹانس تھا پیچھ آئی وقلہ کی جاری سے نہیں نہیں وقلہ کے ہمیشہ سے پیش ہوتے رہے اور پھر بھی کل بھی وقلہ پیش ہوئے تھے وقلہ کو باہر رکھا گیا جانب کی اجازت نہیں دے گئی تھی اس سے پہلے جو جس صاحب نے دیا تھا تو جس صاحب نے ایک دن کی تاریخ بھی کیونکہ وکیل کی کوئی سرجری ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے تھے جس صاحب نے اپنے طرف سے سٹیٹ کاؤنسل مقرر کیا کل وقلہ جب موجود تھے تو جس صاحب کو یہی ہم نے کہا کہ سر جب وہ وکیل موجود ہے آپ نے جس وکیل کو اپوائنٹ کیا اس کے پاس فائل بھی نہیں ہے ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے انہوں نے دیکھا بھی نہیں انسٹرکشن بھی نہیں لیے تو مہربانی کر کے دیفنس کاؤنسلوں کو جنہوں نے کیس تیار کیا ان کو اجازت دے تاکہ کراس اگزامن کریں تو انہوں نے کراس اگزامنیشن کی اجازت ہی نہیں دی اور خود پروسیڈ کر بیٹھے اچھا گور صاحب اب اس فیصلے کا کوئی اثر الیکشن پر پڑے گا آپ کے جو کینڈیٹس ہیں تمام اور ان کے حلقوں میں اس فیصلے کا کوئی اثر پڑے گا سمجھتے ہیں آپ یہی کوشش کی جاری تھی کہ یہ الیکشن سے پہلے اس کو اناؤنس کرے اور الیکشن کو متاثر کرے یا عوام کو اشتہال دلا دے اور ان کو جو کوئی فالس بلیگ اپریشن کرایا جائے لیکن میری آپ کی وساطت سے پورے اپنے ورکر سپورٹرز اور پی ٹی آئی کو اور وہاں مناسبی اعتماد سے کہ آپ تحمل برداشت کا مظاہرہ کرے پور امن رہے یہ سارا این صاحب کا قتل ہوا ہوا ہے بالکل عدل کے وصولوں کو منافی ہوا ہوا ہے اور انشاءاللہ کسی بھی عدالت میں جائے گا تو یہ کواش ہو جائے گا ابھی رسول گور صاحب یہ بتائے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بکلہ کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا جائے تھا جبکہ دوسری جانب ان کا یہ موقف ہے کہ بکلہ صفائی عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے تو جب آپ کے بکلہ کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا گیا تو کیا آپ نے کسی عدالت سے رجوع کیا کل کل نا پیش ہونے دیا کہ آج صویرہ اسلامباد آئی کورٹ پیش ہو گئے تھے چیپ جسٹس آپ سے بھی ریکویسٹ کر لی میں چیپ جسٹس آپ کے پرسنل سیکرٹری کے پاس بھی گیا تھا کہ پلیز اس کی میٹر بہت ارجنت ہے کائن لی آپ اس کو ارجنت بیسس پہ لیں اور فائنل آرڈر روک ہے لیکن یہی تو ہمارا شکوہ شکایت ہے کہ جب ہم عدالتوں میں آ جاتے ہیں تو ہمارے کیس یا تو لگتے نہیں ہیں یا ابجکشن میں لگتے ہیں یا اس میں ٹائم زیادہ لگاتے ہیں یا ججمنٹیں ریزر ہوتی ہے تو شہانہ کبھی کل ہمارا رائٹ کلوز ہو گیا سٹرک اپ ہو گیا لیکن وہ ججمنٹ آج بھی اس کامباد آئی کورٹ میں ریزرڈ ہے تو ہمیں تو کوئی ایک سے زیادہ شکوے ہیں ہمیں تو وہ ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی جو قانون اور ان کے مطابق ہمارا حق ہے اور جو آدلیہ کو چاہیے کہ ہمیں ایز کنسیشن نہیں بھلے ایز ہمارا رائٹ دے دے صحیح بہت شکریہ رانمہ پیٹر ہے بریسٹر گوھر مارشانت موجود تھے بریسٹر گوھر رانمہ پیٹر ہے مارشانت موجود ہیں گوھر صاحب بہت شکریہ آپ کے لئے گوھر صاحب کیا کہیں گے دس سال کی قید کی سزاہ سنا دی گئی ہے دونوں رانمہوں کو دیوار پہ لکھا تو سب کو نظر آ رہا تھا لیکن جس طرح سے ٹرائل کی بنیادی حصول ہوتے ہیں اس کے بھی خلاف فرضی ہو گئی تھی اور کل ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جس طریقے سے بارہ وٹنسز پہ دو گھنٹے کے اندر اندر کراس اگزامینشن کمپلیٹ کروایا اور وہ بھی ان وکیلوں سے کمپلیٹ کروایا جو ان کے پاس نہ کوئی فائل تھی نہ ان کی ایکسپرٹیز تھی نہ انہوں نے کوئی کنسلڈ کیا تھا کیوزوں کو تو یہ بنیادی حقوں کی سرسر خلاف ہوتی ہوئی ہے جیسٹس کو ہم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بہت نائنصافی ہوئی ہے اور اس کے خلاف ہم افیل فائل کریں گے پھر بھی عدلی حصی امید انشاءاللہ کہ یہ کواش ہو جائے گا اچھا سر کیا سمجھتے ہیں آپ ٹائم فریم تو تیز دن کا ہے لیکن الیکشن میں صرف آٹھ دن رہ گئے ہیں تو اب یہ ساری صورتیال جو ہے اس کو فیصلے کو چیلنج الیکشن کے بعد ہی کیا جائے گا کیونکہ تحریری فیصلہ تو ابھی تک نہیں آیا جس وقت ملتا ہے تو اس کے بعد ہی آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور جو ڈیسیجن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ رات بارہ بجے تو اس کیس میں میں موجود تھا ساڑھے دس بجے میں کورٹ سے باہر نکلا ہوں ساڑھے دس بجے تک جیسٹس آپ نے تری پوٹی ٹو کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ملزم کا بیان کہا جاتا ہے وہ بیان کا سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا تو بیان کے سٹیٹمنٹ کی آج صبح وقت آنے اس کو تیار کر کے بھی دیا ہے تو ہمارے وکیلوں نے نہیں وہ ججسہ بھی اپوائنٹ اٹھتے پرسیکیوٹر بھی اپوائنٹ اٹھتے اور جج نے خود اپنے طرف سے دیفنس کے لیے وکلہ اپوائنٹ کیے تھے اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ بھی غلط ہوا ہوا کیونکہ اکیوز کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے دفعہ میں بھی اپنے گواہوں کو پیش کرے تو وہ بھی وکیلوں نے لکھا ہوگا کہ ہم گواہ نہیں ساتھی ساتھ ایسی فوراں اتنے بڑے کیس میں آرگومنٹ بھی ہوئے اور جج ساب نے ججمنٹ تیار بھی کر لی اور سناؤنس بھی کیا تو یہ تو ایک نیا ورشن ہے تو شخانہ کا وہ تو پھر بھی ترٹی منٹس لگے جس میں تو ترٹی منٹس بھی نہیں لگے سب کچھ ایکی دن میں سب کچھ کنکلوڈ ہو گیا تو یہ تو سارا غلط ہوا ہے لیکن جب آرڈر کی کافی ملے گی ہی تو اپیل فائل ہوگی اور اپیل کے ترٹی دیز ہوتے لیکن جو ہی ہمیں کافی ملیں گی تو نیکس دے ہم انشاءاللہ ہائی کور جائیں گے گورت صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ کہا گیا کہ پیچھ آئی کے وقلہ ہی پیش نہیں ہو رہے لیکن دوسری جانبی موقف یہ کیا گیا کہ ان کو ایکسیس نہیں دی جاری تو ان دونوں باتوں میں صداقت کیا ہے آیا ایکسیس نہیں دی جاری تھی یا پھر خود ہی ویک سٹانس تھا پیچھ آئی وقلہ کی جاری تھی نہیں نہیں وقلہ کے ہمیشہ سے پیش ہوتے رہے اور پھر بھی کل بھی وقلہ پیش ہوئے تھے وقلہ کو باہر رکھا گیا جانی کی اجازت نہیں دے گئی تھی اس سے پہلے جو جس صاحب نے دیا تھا تو جس صاحب نے ایک دن کی تاریخ بھی کیونکہ وکیل کی کوئی سرجری ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے تھے جس صاحب نے اپنے طرف سے سٹیٹ کاؤنسل مقرر کیا کل وقلہ جب موجود تھے تو جس صاحب کو یہی ہم نے کہا کہ سر جب وہ وکیل موجود ہے آپ نے جس وکیل کو اپوائنٹ کیا اس کے پاس فائل بھی نہیں ہے ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے انہوں نے دیکھا بھی نہیں انسٹرکشن بھی نہیں لیے تو مہربانی کر کے دیفنس کاؤنسلوں کو جنہوں نے کیس تیار کیا ان کو اجازت دے تاکہ کراس اگزامن کرے تو انہوں نے کراس اگزامنیشن کی اجازت ہی نہیں دی اور خود پروشیٹ کر بیٹھے اچھا گور صاحب اب اس فیصلے کا کوئی اثر الیکشن پر پڑے گا آپ کے جو کینڈیٹ ہیں تمام اور ان کے حلقوں میں اس فیصلے کا کوئی اثر پڑے گا سمجھتے ہیں آپ یہی کوشش کی جاری تھی کہ یہ الیکشن سے پہلے اس کو اناؤنس کرے اور الیکشن کو متاثر کرے یا عوام کو اشتحال دلا دے اور ان کو جو کوئی فالس بلیگ اپریشن کرایا جائے لیکن میری آپ کی وساطت سے پورے اپنے ورکر سپورٹرز اور اپنے ورکر سپورٹرز